کہ پاکستان کو جب جس کا دل کرتا ہے وہ ڈکٹیٹ کر لیتا ہے کبھی چین کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کرو ہمیں وہ نہیں کرنا پڑتا کبھی ہمیں سعودی عرب کہہ دیتا ہے کبھی ایران کہہ دیتا تھا کبھی ہمیں امریکہ کہہ دیتا ہے میرے خیال میں ایک مردہ وہ پھر ساتھوے بیڑی کی طرح بھی حکم بنا رہے ہیں امریکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح گیس کی شورٹیج ہے بوران ہے شدید ایران سے کوئی بھی معایدہ نہ کیا جائے امریکہ کا پاکستان کو مشورہ پابندیوں کی دھمکی بھی دے ڈالی امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو ایران سے گیس پائپ لائن سمیت کسی بھی معایدے سے دور رہنے کا کہہ دیا ہے ماش ہونا تھا دو وجہ سے ایک انٹر فیرنس ان انٹرنل افیرز وہ کس فارم آف انٹر فیرنس ہر قسم کا انٹر فیرنس ہوتا ہے یہ گیس پائپ لائن کے مسئلے کے اوپر کل آپ نے کا پانچ ترہ کی لگ سکتی ہیں پابندیہ آج ایراک کے ساتھ ایران نے ڈیل کر لی ہے وہاں پہ وہ بارٹر سسٹم کریں گے نمسکار دوستو دوستو امریکہ نے پاکستان کو چیتاب نہیں دے دیا کہ پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو پورا نہیں کر سکتا یادی پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان کو امریکہ کی سینکسنس کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان اس وقت کافی زیادہ پریزان ہے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولتا جبکہ پاکستان کے بارے میں ہر کوئی آ کر کود پڑتا ہے جس طرح سے پاکستان میں جو بائیڈن کا خطایا تھا تب پاکستان بڑے اچھر رہے تھے کہ بھارت پاکستان اور امریکہ کے رشتے بہتر ہو سکتے لیکن اب امریکہ نے جب پاکستان کو مہتوڑ جواب دے دیا اسے لے کر کہ پاکستانی اس وقت کافی زیادہ پریزان ہو گئے ہیں یہ نہ کرو مجھے تو یہ چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جو ملک آپ کے دوستوں وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ کے ملک کے لیے اچھے ہیں ہمارے دوستوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ ایسے فیصلے کریں جو آپ کی عوام کے لیے اچھے ہیں مثال کے طور پر امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے سٹریٹرچک پارٹنرشپ تو نہیں ہے لیکن اچھی پارٹنرشپ ہے یہ لارجلی سیکیورٹی ریلیٹرڈ ایشیوز پر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایران سے گیس نہ لیں ہمارے پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ایران سے گیس نہ لیں تو پھر اس کو پاکستان کو اس کو آلٹرنیٹ بھی تو بتائیں کہاں سے گیس لیں ایران سے تو سستی گیس ملے گی اور اگر گیس نہیں لیتے اور اگر ہم گیس لے لیتے ہیں تو ہم پر پبندیاں لگ جائیں گے تو مطلب پھر تعلق تو وہی ہے جو انڈیا اور امریکہ کا پاکستان اور امریکہ کا کیا تعلق ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلق میں یہ ہے کہ آپ رشیہ سے ایس فور انڈرٹ لیں گے تو امریکنز کچھ بھی نہیں کہیں گے اگر آپ رشیہ سے تیل لیتے ہیں تو یورپ اور امریکہ کو کچھ نہیں کہے گا ہاں اگر پاکستان لے گا تو مسئلہ ہوگا پھر کویسٹن یہ آتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے ہم کیوں کمپرومائز ہوئے ہیں اور اس کی کیا بجائے اگر بھارت جو ہے اس کو کوئی ملک ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا نو ون کن ڈکٹیٹ انڈیا وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے لیکن ہمیں تو سارے ڈکٹیٹ کر لیتے ہیں ہم ایک وہ جسے کہتے ہیں نا سیٹلائٹ سٹیٹ بنے ہوئے ہیں ایک پیریفری ہیں ہمارے اپنے لوگ ہمیں اپنے ملک کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں دنیا کو یہ ہے ان کا کیا ہے ان کو جب مرضی جھڑک دیں گے 2011 سے جو ایران پاکستان 12 سے جو ہے بلکہ 12-13 سے تقریبا گیس پائپ لائن کے اوپر کام ہو رہے ہیں لیکن حد ہے کہ کوئی جسے وہ کتینا ہم یہ گیس نہیں مگوا سکتے کیوں ہم اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے پاکستان اپنے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتا جو سچ کی بات ہے اگر ہم اس بات کو اگر سچ دیکھیں تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس دینے پر مجبور ہیں ورنہ پر پبندیاں لگ جائیں گے اس کو پیپس پائپ لائن کا نام بھی دیا گیا تھا اس گیس پائپ لائن کو اب یہ ایک انڈر کنسٹرکشن ہے کوئی کہا جا رہا ہے ستائی سٹھائیس سو کلومیٹر کی لمبی پائپ لائن ہے جس نے نیچرل گیس جو ہے وہ ایران سے پاکستان لے کے آنے یہ بڑا پرانا ایک آئیڈیا کہا جاتا ہے کہ انیس سو پچاس کا ایڈیا یہ کنسیب ہوا ہوا ہے اور پاکستان کی جو بہت ساری جو لیڈرشپ رہی ہے ماضی کے اندر وہ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی لیکن نہیں اٹھا سکی ایون کے آئیڈیا تو یہ بھی تھا کہ یہ گیس پائپ لائن انڈیا آئی پی آئی بھی تھی انڈیا پاکستان سوری ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہم کیوں ایران کے ساتھ جو ہے وہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ تکمیل تک نہیں لے جا سکتے جی جو ایراک کے ساتھ ایراک کو ویور ملا ہوا ہے میں نے کل آپ کو جا اس تقریب میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ تین ممالک کا ذکر کیا تھا آزربائی جان کے پاس ویور ہے ایراک کے پاس ویور ہے اور غالباً ترکی کے پاس ویور ہے اور یہ خاص وہ جو وقت تھے جب سنسٹیو بہت زیادہ پولیٹیکس ایراک میں بھی آپ کو معلوم ہے امریکہ کا کنٹرسٹ تھا آزربائی جان کا گہرا تعلق ہے ترکی اور آزربائی جان کا یورپین سیکیورٹی سے تو اس وقت ان نے ویور لیے ہوئے ہیں ہم اس ویور لینے کے متلاشی ہیں یہ ویور وہ لے چکے ہیں ہمیں ابھی یہ ویور لینے ہیں مگر ہم انوارڈ ہیں اس وقت اپنے ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی پائپ لائن جو ہے ضرور شروع کریں گے اور انشاءاللہ دونوں چیزوں کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف ہمیں کوئی سینکشن نہ لگے کیونکہ ہمیں گھریب ملک ہیں ہم پہ کوئی سینکشن لگ جائے گی تو ہم بالکل اس کے ساتھ جائیں گے ایک ہمیں اپنے ملک سینکشن نہیں لگانی دوسری طرف ایران سے اٹھ کی جو گیس ہے وہ ہماری ضرورت ہے تو ہم کیوں اپنی ضرورت کو حل نہیں کریں گے اور جو امریکہ جو دھمکیاں دے رہے مطلب وہ اتراز کر رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے دھمکی تو ابھی تک نہیں سنی ہے میں نے یہی سنی ہے اتراز کہ وہ ویور کے اوپر ابھی تک راضی نہیں ہے ابھی تو ہم نے مقدمہ ہی پیش نہیں کیا ہے نہ ہم نے اپنا سیاسی مقدمہ پیش کیا ہے نہ ہم نے اپنا معاشی مقدمہ پیش کیا ہے نہ ہم نے خارجہ فالسی کا مقدمہ پیش کیا ہے تو آپ کب پیش کریں گے جی وہ انشاءاللہ ہم اپنے جو ہماری جو ٹیمز ہیں وہ اس کو پر کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ مناسب موقع کو پر ہم پوری کوشش کریں گے ہمارا جو اپنا حق ہے اس کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ ویور ہم پہ کوئی معاشی پابندی نہ لگے ہم پہ کوئی سنکشن نہ لگے یہ تو ہمارا فرض ہے کوئی ہم ریکلسلی تو نہیں ملک کے اندر جا سکتے ہیں وہ بڑا غلط ہے سسپیشس ڈیوپیس انٹیفیرنس شاید اتنا انٹیفیرنس اور اتنا سسپیشس کہ ایک کنسپیرسی کے طرح آگے بڑھے میرا مطلب ہے کہ یہ سب الفاظ ہیں جو سیننمز ہیں ایک کے لیے تو پروٹیسٹ آنا ڈیمارش آنا لوجیکل تھا اور نیسیسری تھا اب اگر کنسپیرسی جو لفظ نہیں استعمال ہوا کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے ہم نے تو نہیں پڑا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹیفیرنس اتنا شدید تھا اتنا وائٹ سپریڈ تھا اتنا سسپیشس تھا کہ it can amount to a conspiracy I don't know مگر جب تک میں نہیں پڑا مگر to rule it out I think یہ کچھ premature ہے تو میرے خیال میں reaction government کا مناسب تھا اچھا سر ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت چاہے تو قومی سلامتی کمیٹی منٹس جی کلاسیفائیڈ کر سکتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز حکومت کو یہ قدم اٹھانا چاہیے اٹھائے گی وہ قدم یہ دیکھئے کیوں انہوں نے ڈی کلاسیفائیڈ پہلے نہیں کیا اور کیوں اگر وہ reasons strong نہیں تھے تو اب کیوں کرنے کی پیچھے لگے ہوئے ہیں you can't have it both ways یا اس وقت غلط تھا یا اب غلط ہے اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ urgency اتنا ہے کہ وہ غلطی کو آپ compound کر کے پھر بھی کھول دیں i don't know if that's good advice i don't know مجھے صرف سرگیو تو ہم گزار چکے اور آگے بھی صورتحال خراب ہوگی اور اس حوالے سے امریکہ کی جو ترجمان ہے جس کا بیان آیا تھا کہ یہ معاہدہ اگر ہوگا تو پھر ایران کے احساب مشکلات پسامنے کرنا پڑے گا ایک طرف تو وہ دنگی دے رہے ہیں دوسری طرف میں تو یہ کہوں گا میباپ امریکہ سے کہ آپ ہی ہمارے مسئلہ کر دیں ہم نہ کسی کی طرف دیکھیں گے نہ چائنا کی طرف دیکھیں گے نہ ایران کی طرف دیکھیں گے آپ کریں مگر آپ خود کرتے نہیں ہو کسی اور کو کرنے نہیں دیتے ہو تو یہ دغلی پالیسی ہماری اپنی جو اتفاق نہیں ہے سیسا دانوں کا اور اس وجہ سے یہ امریکہ ہمارے ساتھ ٹیل رہے ہیں اسی آزار جانے ہماری افغان وارک کے وجہ سے جا چکی ہے جو کہ ٹوٹل ہ ہماری امریکہ کے لئے لڑی تھی اور اب جو گیس کو بوران ہے جہاں ایران کے ساتھ ہماری بورڈر تکلائن مکمل ہو چکی ہے وہ بھی تو دوستو پاکستان کو اپنے بڑے اببو امریکہ کا حکم ماننا ہی پڑے گا امریکہ جس طرح سے پاکستان کو ڈائریکشن دیتا ہے پاکستان اسی ڈائریکشن میں چلتا ہے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کا آرمی چپ اور پاکستان کی سرکار پوری طریقہ سے امریکہ کی طرف جا رہی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریسان اور پاکستانی لگاتا ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے آنترک معاملوں پر ہر کوئی دخل اندازی کر دیتا ہے جب کی بھارت کے معاملوں پر کوئی نہیں بولتا کیونکہ بھارت ہر کسی کو پڑھا دیتا ہے لیکن پاکستان کسی کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ پاکستان کی اوقات ہی نہیں پاکستان دوسروں کے کرج پر ہی چل رہا ہے یہی کارڑگی پاکستان کسی کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ کسی کے آگے پاکستان بول سکتا ہے یہی کارڑگی پاکستان کے آنترک معاملوں پر ہر کوئی دخل اندازی کرتا ہے جس طرح سے پاکستانی سشتی گیسی رن سے خریدنا چا ہے وہ بھی بنا امریکہ کی اجازت کے نہیں کرید سکتے کیونکہ امریکہ کا ساپ ساپ کہنا یادی پاکستان ایسا کرتا ہے تو امریکہ کی سینکس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا ساتھی اب ایران بھی پاکستان پر چڑھ دوڑے گا کیونکہ ایران پاکستان پر اٹھارہ ویلین ڈالر کا جرمانہ لگانے جا رہا ہے آپ کی کیا رائے کمنٹ میں جروح سے یہ کریں یادی آپ چینل پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن او اند ماتر